ہم سب جانتے کہ کرونا وائرس نے بھارت میں پنجے گار لیے لیکن دوستو ہمیں کرونا وائرس کے راوہ ایک اور چیز بھارت میں سننے کو مل لیے اور وہ ہے بلیک فنگس جو کہ بھارت میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے دوستو بہت سے لوگ سوال کر رہے کہ بلیک فنگس حاکر ہے کیا کیسے پھیلتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا وائرس ہے دوستو آج ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے دوستو بلیک فنگس بھی ایک وائرس یہ ہے یہ وائرس کرونا وائرس کے پیشنٹوں میں زیادہ پھیلتا ہے لیکن دوستو یہ بلکل کرونا وائرس کی طرح بلکل بھی نہیں ہے جس طرح ہم لوگ فاصل رکھتے ہیں یہ فاصل رکھنے سے بلکل بھی نہیں پھیلتا بلکہ یہ عام وائرس کی طرح یہ زیادہ کرونا کے مریضوں میں پھیلتا ہے جو لوگ کرونا کے مریضوں یا کرونا سے صدیاب ہوئے ہیں ان میں زیادہ پھیلتا ہے اس کے علامتیں آنکھوں میں درد ہونا اور سر میں بکھار ہونا ہ دوستو بارت میں اس کی بہت زیادہ عربورت ثابت ہے آپ سوچ رہوں گی کہ بلک فنگسوں تھائی اور ملکوں میں یہ کیوں نہیں دوستو بارت میں یہ گندگی سے مٹی و دیوہ اور بارت میں ہوا ہے بہت زیادہ اسی وجہ سے یہ بھارت میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے بھارت میں اب تک اس کے آٹھ ہزار کیس سامنے آ چکے اور چار سو زیادہ امواد بھی ہو چکے ہیں دوستو بلک فنگس ایک خطرناک ترین وائرس ثابت ہو چکا ہے یہ انسان کو یہ جو لوگ جن کا مدفعاتی عمال انتہائی کمزور ہوتا ہے جو کمزور دل والے ہوتے ہیں یہ ان میں زیادہ پھیلتا ہے یہ بلکل یہ زیادہ بڑے لوگوں میں پھیلتا ہے یہ بچوں اور جوانوں میں بہت کم پھیلتا ہے اس وائرس نے بھارت میں بزرگوں کے بہت زیادہ امواد بھی ہو چکے اور بلک فنگس بھارت کا ایک خطرناک ترین وائرس بھی بن چکا ہے بھارت میں اس سے اب تک چار سو زیادہ امواد بھی ہو چکے یہ اب تک بھارت میں خطرناک ترین وائرس ثابت ہوئے بلک فنگس بھی ایک عام سے وائرس کی طرح ہے یہ بلکل کرنا وائرس کی طرح بلکل تو نہیں ہے